موسیقی اس موڈیول میں ہم امکانی سلسلے یا پروبیلیٹی چینز کی بات کریں گے ان کا اطلاق جگہ جگہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ گوگل پر جاتے ہیں اور کسی ویڈیو یا گانا یا کتاب تلاش کرتے ہیں تو جو حرف اس میں آپ نے ڈالے ہوتے ہیں گوگل انہیں تلاش کرتا ہے ہر ایک کا ایک مخصوص امکان ہے ایک لفظ کا اتنا امکان ہے دوسرے کا اتنا ہے لیکن جیسے جیسے زیادہ لوگ اسی کو ڈھونتے ہیں ویسے ویسے وہ امکانات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں یہی بات ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایم ایس ورڈ جہاں آٹومیٹک سپیلنگ کریکشن ہوتی ہے ہجے درست کی جاتی ہے یا موسم کی پیشن گوئی تو وہاں بھی امکانات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیے جاتے ہیں یہ سارا کمال مارک آف چینز کا ہے مارک آف ایک روسی ریاضی دان تھا جس کی وفات تقریباً ایک سو سال پہلے ہوئی تھی اس موڈیول میں ہم مارک آف چینز کی جو بنیادی صفات ہیں ان کے جو خد و خال ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے بہت بڑا موضوع ہے تو مجھے امید ہے کہ اس مختصر لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جا کر خود اپنے اپنے مطلب کا کام انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر نکال سکیں گے ابتدا ہی میں ہمیں تین بنیادی تصورات کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ایک نظام کی حالت یہ کیا ہے پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی جسے ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ منتقلی کے سلسلے بنتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ان سلسلوں کی ایک زنجیر بنتی ہے اور ایک خاص سلسلوں کی زنجیر ہے جسے مارک آف چین کہتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حالت کا مطلب کیا ایک نظام کی حالت آپ اس وقت جانیں گے جب آپ اس کے تمام صفات تمام خاص جانتے ہیں اس نظام کی جتنی ممکنہ حالتیں ہو سکتی ہیں اس تعداد کو ہم N کی علامت دیں گے لہٰذا I کی قیمتیں ایک تا N ہو سکتی ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ حالت کا مطلب کیا مثال کے طور پر موسم لیجئے ایک نظام جس کی تین حالتیں خشکی بارش اولے یا پھر ایک تھرموڈینامک نظام لیجئے جس کی حالت آپ اس کے درجہ حرارت حجم دباؤ اور انٹروپی سے جان سکتے ہیں اگر یہ چار باتیں آپ کو اس نظام کے بارے میں معلوم ہو تو آپ کہیں گے کہ ہم اس نظام کی حالت جانتے ہیں پھر ایک نظام کسی ایک حالت سے جسے ہم I کہیں گے کسی دوسری حالت میں پہنچ سکتا ہے اور جو دوسری حالت ہے اسے ہم J کی علامت دیں گے اگر ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا اتفاقی ہے تو پھر ضرور اس کا کوئی نہ کوئی امکان تو ہوگا تو اس امکان کو ہم P I J کی علامت دیتے ہیں یعنی کہ I سے J میں منتقل ہونے کا امکان P I J ہے اب ایسے کتنی منتقلیاں ہو سکتی ہیں اس تعداد کو ہم N کی علامت دیں گے تو N منتقلیوں کی تعداد ہے سمجھ لیجے کہ یہ اس زنجیر کی لمبائی ہے اس میں کتنی کڑیاں ہیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد تو نہیں لہٰذا N صفر ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ کہ کوئی منتقلی نہیں ہوئی اور وہ نظام اپنی اصل حالت میں ہے یا پھر ایک منتقلی ہوئی یا دو یا تین وغیرہ وغیرہ اس کی کوئی حد نہیں لہٰذا N کی قیمت صفرت آ انفینیٹی ہو سکتی ہے مارک آف چین ایک خاص قسم کی زنجیر بنتی ہے اگر ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کا امکان یا جس سے ہم ٹرانزیشن پروبیلیٹی کہتے ہیں اس بات سے آزاد ہے کہ ہم اس حالت میں کس طرے سے پہنچے تو اس صورت میں ہم اس سلسلے کو مارکوویان کہیں گے یعنی کہ مارکوو کے نام سے منصوب کریں گے اس کا لبیل باب یہ کہ اگر ہم کسی نظام کی ایک خاص حالت میں پہنچتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس رستے سے اس حالت میں پہنچے وہ اس بات پر منحصر نہیں کہ ہم کیسے اس حالت میں آ پہنچے گویا کہ اس نظام میں کوئی یاداشت کی صلاحیت نہیں ہے یہ بات ہم اس مثال سے ثابت کر سکتے ہیں اور یہاں اس نظام کی صرف دو ممکنا حالتیں ہیں تو فرض کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اسے یاد نہیں کہ وہ کس طرح سے اس حالت میں پہنچا بہرحال سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھنے بڑھنے امکان پی ہے جبکہ دوسری طرف جانے کا امکان کیو ہے ظاہر ہے کہ پی جمع کیو برابر ایک ہے تو ہم یہ کہیں کہ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھے اور دوسری حالت یہ کہ وہ الٹے ہاتھ کی طرف جائے اس نظام کے لئے ہم امکانات یوں بیان کریں گے دائیں سے دائیں کا امکان پی دائیں سے بائیں کا امکان کیو بائیں سے دائیں پی اور بائیں سے بائیں کیو اس کو ہم ایک تصویری شکل یوں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بائیں سے بائیں کا امکان کیو ہے یہاں پر درج ہے اور پھر بائیں سے دائیں کی طرف کا امکان پہلی کی طرف پی دائیں سے دائیں کا امکان پی اور پھر دائیں سے بائیں کا کیو اس نظام کا ایک سلسلہ ملاحظہ کیجئے تو سب سے پہلے یہ شخص اس طرف چلتا ہے دوبارہ اس طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سیدھا یوں 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 اور پھر چلتے چلتے وہ یہاں تک پہنچا گویا کہ ادھر ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس قدم اٹھائے گئے اور اس مخصوص سلسلے کا امکان پھر یہ بنتا ہے یہاں سے پی یہاں سے پی ادھر کیوں اور پھر یہ سلسلہ یوں جا کر دس پہ ختم ہوتا ہے گویا کہ یہاں پی کی چار طاقتیں ہیں کیوں کی چھے طاقتیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر دو ممکنہ حالتیں ہیں اور اس سلسلے میں دس قدم اٹھائے گئے ایک اور مثال یہاں تین ممکنہ حالتیں ہیں ایک دو تین اب یہاں پر تین سے تین جانے کا امکان پی تھری تھری ہے گویا کہ یہاں پر کوئی منتقلی نہیں ہوئی یہ نظام حالت نمبر تین میں تھا اور حالت نمبر تین میں ہی رہا جس کا امکان پھر یہ بنا لیکن اس حالت سے آپ حالت نمبر دو پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کا امکان پی تھری ٹو ہے اگر دوسری طرف جایا جائے یعنی کہ حالت نمبر دو سے حالت نمبر تین پہ جانا ہے تو اس کا یہ اس کے برابر ہو اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کا امکان بنتا ہے ایک میں جانے کا ایک کا امکان بنتا ہے دو میں جانے کا دو ہی میں رہنے کا امکان یہ ہے جسے ہم پی دو دو کہیں گے اور پھر دو سے ایک کے آنے کا امکان پی اس میں دو کڑیاں ہیں یا دو قدم ہیں یہ نظام تین سے دو میں پہنچا اور پھر دو ہی میں رہا ضرور اس کا کوئی امکان ہے اب یہ دیکھیں کہ چھے قدموں کے بعد بھی تین سے دو میں پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو زنجیری سلسلہ ہے سو مختلف ہے تین سے ایک ایک سے دو دو سے ایک ایک سے دو دو سے تین اور بلاخر تین سے دو ظاہر ہے کہ اس سلسلے اور اس سلسلے کے امکانات ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اس کی ایک ٹھوس مثال یوں بنتی ہے تو فرض کیجئے کہ ایک نظام کی تین ممکنہ حالتیں ہیں اور یہاں ہم کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں وہ بچہ یا تو کھیلتا ہے یا کھاتا ہے یا روتا ہے اب فرض کیجئے کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ کے بعد یہ کھیلتا ہی رہے اور اس کا امکان دس فیصد ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے اسے بھوک لگے اور وہ کہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو اور وہ کھانے لگتا ہے اور اس کا امکان پچاس فیصد ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاتے کھاتے وہ پھر کھیلنا شروع کر جائے اور اس کا امکان تیس فیصد ہے پھر کھیلتے کھیلتے ہو سکتا کہ وہ رونے لگے اور اس کا امکان یہاں پر چالیس فیصد بیان کیا گیا ہے اگر رو رہا ہے تو اگلے ایک منٹ میں امکان یہ ہے کہ وہ روتا ہی رہے گا جس کا امکان پچاس فیصد بنتا ہے تو یہاں پر یہ سارے امکانات ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے اس کو آپ اس ٹیبل میں بن کر سکتے ہیں تو اگر وہ کھیل رہا ہے تو دس فیصد امکان بنتا ہے یعنی کہ صفر آشاریہ ایک کہ وہ کھیلتا ہی رہے گا اگلے لمحے تک یا اگر وہ کھیل اسی طرح اگر وہ رو رہا ہے تو پچاس فیصد امکان بنتا ہے کہ وہ اگلے لمحے میں روتا ہی رہے گویا کہ یہ ایک میٹرکس کی صورت میں امکانات بیان کیے گئے ہیں اس سے ملتی جلتی یہ مثال یہاں بھی تین ممکنہ حالتیں ہیں اور یہ موسم کی بابت ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ موسم عبرالود ہو یا بارش ہو یا آسمان صاف ہو دھوپ ہو کیا امکان بنتا ہے کہ اگلے روز دھوپ کی بجائے بارش ہو جائے یہاں تو دس فیصد بیان کیا گیا ہے اور اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا امکان بنتا ہے کہ اگلے روز بھی بارش ہو وہ ساٹھ فیصد ہے اور اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا امکان ہے کہ اگلے روز آسمان میں بادل ہوں تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ایک میٹرکس کے اندر ظاہر کر سکتے ہیں یہ تمام امکانات ہیں مثلا یہ کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو اگلے روز دھوپ ہونے کا امکان دس فیصد ہے اور اگر موسم صاف ہے تو امکان صرف دس فیصد بنتا ہے کہ اگلے روز بارش ہوگی اگر یہ تمام امکانات ہمیں معلوم ہوں کسی طرح سے تو اس سے ہمارے پاس ایک موڈل بنتا ہے جس سے ہم یہ پیشنگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے دس دن بعد موسم کیسا ہوگا ظاہر ہے کہ ایسی پیشنگوئیاں یعنی کہ موسم کیسا ہوگا آج سے دس دن بعد زیادہ درست ہوں گی اگر اس میٹرکس کے اندر جو پیشنگوئیاں ہیں زیادہ صحیح ہوں مارکوی سلسلوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم اس مثال سے تشبی دے سکتے ہیں تو فرض کیجئے کہ ایک میڈک کول کے پتے پر بیٹھا ہے اس طرح کے چار پتے ہیں اس تالاب میں تو یہاں پر N کی قیمت چار ہے یہ میڈک ادھر سے ادھر تک پھدک سکتا ہے یا ادھر سے ادھر یا اسی کی اوپر اچھل سکتا ہے یا پھر ادھر بھی جا سکتا ہے یہ سب اتفاقی ہے اور ہر منتقلی کا کوئی نہ کوئی اتعمال ہے ہم ان کو اس میٹرکس کے اندر جمع کریں گے تو اگر یہاں پر ایک سے ایک میں جانا ہوتا ہے تو اس کا امکان پی ون ون ہے اور اگر تین سے ایک پر جانا ہے تو پھر یہ ہے وغیر وغیر اگر یہاں پر چار نہیں این ممکنات ہوتے تو یہ میٹرکس این ضرب این کا ہوتا اس امکانات کے مجموعے کو ہم پرابیلیٹی ٹرانزیشن میٹرکس کہیں گے اس میں جو جو آداد ہیں مثال کے طور پر پی تین دو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا امکان بنتا ہے کہ حالت نمبر تین سے حالت نمبر دو پہ پہ پہنچا جائے یعنی کہ اگر میڈک یہاں پر بیٹھا ہے تو ادھر سے ادھر تک پھدکنے کا کیا امکان ہے اب فرض کیجئے کہ یہ میڈک تیسرے پتے پر بیٹھا ہے تو ہم یہ دعوے سے کہیں کہ اس کا امکان ایک ہے اس کے حساب سے پھر ہم اس رو ویکٹر کو یوں ڈیفائن کریں گے تو یہاں دیکھیں کہ ادھر صفر صفر ادھر ایک اور ادھر صفر گویا کہ ہم یقین سے یہ کہ سکتے کہ یہ میڈک تیسرے پتے پر بیٹھا ہے اس کا امکان ایک ہے ہم نے ان آداد کے مجموعے کو ایک رو ویکٹر کہا ہے اور یہاں پر صفر سے مطلب یہ کہ ابتدا میں رو ویکٹر یہ تھا لیکن جب یہ میڈک ایک سے امکان بنتا ہے کہ یہ پہلے پر ہوگا دوسرے پہ تیسرے پہ یا چوتھے پہ گویا کہ اس رو ویکٹر کی شکل بدل جائے گی اور این مرتبہ جب یہ پھدکے گا تو اس وقت اس رو ویکٹر میں مختلف آداد ہوں گے یہ 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 اور یہ اس چوتھے عدد کا مطلب یہ اس کا امکان ہے کہ مینڈک اس پتے یعنی چوتھے پتے پر موجود ہوگا اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ اگر ہم اس رو ویکٹر کو اس میٹرکس پی کے ساتھ ضرب دیتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ رو ویکٹر اور ایک میٹرکس کو کس طرح سے ضرب دیا جاتا دیں گے پھر اس کو اس سے پھر اس کو اس سے اور آخر میں اس کو اس سے گویا کہ اس طرح سے پہلا عدد یہ بنے گا پی ثری ون پھر پی ثری ٹو پی ثری ثری پی ثری فور تو جب وہ ایک بار پھتے گا تو پہلے پتے پر ہونے کا یہ امکان ہے دوسرے پر یہ ہے تیسرے پر یہ ہے اور چوتھے پر یہ ہے اب ہمارے پاس ایک نیا رو ویکٹر بنا جس کو ہم پھر u one کہیں گے اور یہ عدد بتاتا ہے کہ کتنی بار پھتکا گیا یہاں پر n کی قیمت 1 ہے اب ہم یہ جاننا چاہتے کہ اگر مینڈک دو چھلانگیں مارتا ہے تو کیا امکان بنتا ہے کہ وہ پتہ نمبر تین سے پتہ نمبر دو پر پہنچے ظاہر ہے کہ تیسرے پتے سے دوسرے پتے تک پہنچنے کے لیے چار مختلف ممکنات ہیں تین سے ایک ایک سے دو پھر تین سے دو دو سے دو تین سے تین تین سے دو اور تین سے چار چار سے دو پچھلے ایک لیکچر میں جب مشروط اور غیر مشروط امکانات کے بارے میں بحث کی گئی تھی تو اس وقت آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو تمام ممکنات کے امکانات آپ کو جمع کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم ایک مزید سادہ شکل دے سکتے یہاں چار اور چار ہے ادھر تین اور تین ہے ادھر دو اور دو ہے اور ادھر ایک اور ایک ہے تو اس سے پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہاں ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر u1 وہی رو ویکٹر ہے جو یہاں پر موجود ہے یعنی کہ پی تین ایک تین دو تین 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 چار جب ہم اس رو ویکٹر اور اس میٹرکس کو ضرب دیں گے تو ایسی صورت میں ایک رو ویکٹر برامد ہوگا اور یہ عدد ہم سب سے پہلے اس کو اس سے ضرب دیا جائے اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اور آخر میں اس کو اس کے ساتھ یہ ٹھیک اسی کے برابر پھر بنتا ہے گویا کہ ہم نے یہ عدد یہاں سے حاصل کیا ہے رو ویکٹر اور میٹرکس کو ضرب دے کر یہاں پر کیونکہ دو چھلانگیں ماری گئی ہیں تو یہ یو بنے گا اور یہاں پر ان کی قیمت دو بنی اس کو اگر میٹرکس کی زبان میں لکھا جائے تو یو ٹو بنا یو اور پی کا مربع اب ظاہر ہے کہ اگر یہ میڈرک ان چھلانگیں مارتا ہے تو اس صورت میں جو پروبیلیٹی ویکٹر بنے گا یعنی کہ یو ان وہ برابر ہوگا یو پی طاقت ان یعنی کہ یہاں پر میٹرکس پی کو اپنے آپ سے ضرب دیا گیا ہے ان مرتبہ اس کے بعد اس میٹرکس کو یو کے ساتھ ضرب دیا گیا ہے اس نظام کو ہم مارکو بھی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب میٹرک کسی ایک پتے سے دوسرے پتے پر جاتا ہے تو اس امکان کا انحسار اس بات کی اوپر نہیں ہے کہ وہ آئے میں پہنچا کیسے گویا کہ یہ میٹرک بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں گیا اور کیسے کسی ایک پتے کی اوپر پہنچا اب چلیے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پی آئے جے کی اوپر کیا شرائط آئد ہوتی ہیں تو واضح ہے کہ ہر پی آئے جے کی قیمت ایک اور صفر کے بیچ میں ہوگی دوسرے یہ کہ اگر آپ تمام امکانات کو جمع کریں یعنی کہ پتہ نمبر آئے سے پہلے پتے تک جانے کا امکان جمع آئے سے دو تک جانے کا اور ہوتے ہوتے آئے سے ن پتوں تک جانے کا امکان اگر ان سب کی جمع لی جائے تو پھر یہ ایک کے برابر ہے اس کو آپ اس صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں بس ادھر سمیشن کی علامت استعمال ہوئی ہے لکھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں جو صف ہے ان تمام آداد کی جمع ایک ہے اور اسی طرح اس کی جمع ایک ہے اور اس کی ایک ہے اور اس کی ایک ہے چونکہ یہاں پر ان آداد ہیں اور ادھر بھی ان ہیں اور ادھر بھی ان ہیں چنانچہ جو کل تعداد بنتی ہے وہ ان کا مربع ہے لیکن ان شرائط بھی تو ہیں لہٰذا ان مربع منفی ان یہ کل تعداد بنتی ہے ایسے آداد کے جن کی اوپر کوئی قید نہیں ہے جسے ہم انڈیپینڈنٹ پرامیٹرز کہہ سکتے ہیں اب ہم کچھ استعلاحات کی طرف چلتے ہیں یہاں پر یہ ایک باقاعدہ مارکووی سلسلہ وہ ہے جس میں اس میٹرکس میں کوئی عدد سفر نہ ہو گویا کہ یہ سارے مصبت عداد ہوں جتنے بھی ہیں یہاں پر ان کی تعداد این مربع ہے یہ سارے کے سارے سفر سے بڑے ہوں گے اس میں کوئی عدد سفر نہیں ہوگا اس کو ہم باقاعدہ مارکووی سلسلہ کہیں گے مثال کے طور پر یہ ایک ایسا میٹرکس ہے جس میں سارے عداد سفر سے بڑے ہیں اور سارے ہی مصبت ہیں ایک اور اہم اسطلہ ارگوٹک مارکووی سلسلے کی ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہر حالت پر پہنچا جا سکتا ہے کسی دوسری حالت سے گویا کہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے تو ظاہر ہے یہ مثال کے طور پر ارگوٹک ہے پہلا پہلے پر پہنچ سکتا ہے پہلا دوسرے پر پہنچ سکتا ہے پہلے تیسرے پر پہنچ سکتا اور چوتھے پر پہنچ سکتا اب ظاہر ہے کہ ہر باقاعدہ مارکووی سلسلہ ارگوٹک تو ہوتا ہی ہے اس لیے کہ کوئی امکان صفر نہیں ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ارگوٹک مارکووی سلسلے کا باقاعدہ ہونا ریگلر ہونا ضروری نہیں ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو فرض کیجئے کہ ابتدا میں ہمارا رو ویکٹر یہ تھا ایک صفر اور جو میٹرکس پی ہے اس میں صفر اور ایک ہے اور ایک اور صفر ہے اب لگتا تو یوں ہے جیسا کہ آپ کبھی ادھر سے ادھر نہیں پہنچ پائیں گے لیکن اگر آپ اس رو ویکٹر سے شروع کرتے ہیں تو یہ شروع کی حالت ہے اس کے بعد آپ اگر ایک بار پی کے ساب ضرب دیں تو یہ ایک صفر صفر ایک بن گیا اور اگر آپ دوبارہ پی سے ضرب دیتے تو یہ دوبارہ ایک اور صفر بن گیا گویا کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر ایک صفر ہے یعنی کہ یہ ایک باقاعدہ میٹرکس نہیں ہے لیکن پھر بھی جب ہم پی کو دو بار آپس میں ضرب دیتے ہیں یعنی اس کا مربع لیتے ہیں تو ہم ہر حالت سے ہر دوسری حالت تک پہنچ سکتے ہیں یہاں ظاہر ہے کے دو ہی حالتیں تھیں اور یہ ایک بہتی سادہ مثال ہے لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صفر ہونے کے باوجود یہ نظام پھر بھی ارگاڈک ہے اب ہم ایک بڑی دلچسپ مثال کی طرف چلتے ہیں اور یہ ایک باقاعدہ ارگاڈک مارکوی سلسلے کا ہے فرض کیجئے کہ کسی یونین کے لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا ہرتال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر وہ ہرتال کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ حالت نمبر ایک ہے اور اگر نہیں کرتے تو ہم اسے حالت نمبر دو کہیں گے ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہوئی جاتا ہے ان کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے لیکن ہر دفعہ صحیح بات آگے نہیں پہنچائی جاتی ہے اور ایک پندرہ فیصد امکان بنتا ہے کہ ہاں کو نام تبدیل کیا جائے اور پچیس فیصد امکان بنتا پھر یہ بنی یعنی کہ ہاں کو ہاں میں پچاسی فیصد ہاں کو نام پندرہ فیصد نا کو ہاں میں پچیس فیصد اور نا کو نام پچیس فیصد اب یہاں پر دیکھ لیجے کہ اس کی اور اس کی جمع ایک ہے اس کی اور اس کی جمع بھی ایک ہے ہاں اگر صرف سچی بات آگے پہنچائی جاتی یعنی کہ کوئی بھی جھوٹ نہ بولتا کوئی دروگوئی نہ ہوتی کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوتی تو اس صورت میں پی ایک یونٹ میٹرکس ہوتا یعنی کہ ادھر ایک ہوتا ادھر صفر صفر ایک اب چلیے ہم پی کا مربع لیتے ہیں اس کا حاصل پھر یہ ہے جب اس کو اپنے آپ سے ضرب دیا جاتا ہے تو پھر یہاں پر یہ آداد سامنے آتے ہیں اب اس کو ایک بار پھر سے پی سے ضرب دیں تو صورت میں پی طاقت تین یہ بنا چار کی طاقت یہ بنی اور پانچ کی یہ بنی یہ سب بڑی آسانی سے کمپیوٹر پی سات پی آٹ پی نو نہیں لکھوں گا لیکن یہ پی طاقت دس بنا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صف میں اور اس صف میں فرق بہت کم ہو کے رہ گیا ہے اس کا مقابلہ کیجئے اس کے ساتھ تو یہاں اس صف میں اور اس صف میں خاصا فرق تھا جبکہ یہاں پر وہ فرق کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اگر میں پی طاقت بیس پی طاقت سو پی طاقت انفینیٹی تک پہنچوں تو یہ صف اور یہ صف ٹھیک برابر ہو جاتے ہیں یہاں پر جو عدد ہے یہ پانچ بٹا آٹھ بنا یہ تین بٹا آٹھ بنا ان کی جمع ظاہر ہے کہ ایک ہے اور اسی طرح یہاں جو اگلی بات ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ بنتی ہے تو فرض کیجئے کہ یونین کے لیڈران نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہرطال کریں گے سو فیصد کریں گے ایسی صورت میں جو ابتدائی رو ویکٹر ہے وہ یہ بنا اگر ایک شخص یہ بات آگے پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رو ویکٹر تبدیل ہو گیا ایک بار آپ نے اس کو پی سے ضرب دیا جس کا نتیجہ پھر یہ آپ کے سامنے ہے اور پھر جب ایک شخص سے دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک اور یہ سلسلہ اگر چلتا چلا جائے تو بالاخر جو خبر ہونے کا امکان سو فیصد نہیں ہے اتنا ہے پانچ بٹا آٹھ اور ہر تال نہ ہونے کا امکان یہ ہے اب فرض کیجے کہ یہی لیڈران نے یہ سوچا تھا کہ چلو ہم ہر تال کرتے ہیں ستر فیصد امکان ہے کہ ہم کریں گے اور تیس فیصد امکان ہے کہ ہم نہیں گھٹ کے ستہ سٹھ بن گیا جب مزید آگے بات پہنچائی جائے گی اور پھر آگے اور پھر آگے تو بالآخر یہ بات سننے میں آئے گی بلکل وہی جو اوپر پانچ بٹا آٹھ امکان ہے کہ ہر تال ہوگی اور تین بٹا آٹھ کہ نہیں ہوگی اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ کہ آگر لیڈران نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہر تال نہیں کریں گے یعنی کہ ادھر صفر امکان ہے ہر تال کرنے کا اور ایک ہے ہر تال نہ کرنے کا لیکن جب ایک شخص اس بات کو آگے پہنچائے گا تو یہ امکان صفر سے پچیس فیصد پہنچے گا اور آگے پہنچاتے چلے جائیں گے تو بلاخر ہم اسی پر پہنچیں گے پانچ بٹا آٹھ اور تین بٹا آٹھ گویا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل کیا اور جھوٹ کیا گویا کہ اگر بیچ میں بگاڑ ہو تو پھر ایک بات کیا سے کیا بن سکتی ہے اب اس مثال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک میٹرکس پی لیا جائے اور پھر اس کا مربع لیا جائے پھر تین طاقتیں پھر چار اور پھر بلاخر اس کو اپنے آپ سے انفینٹ مرتبہ ضرب دیا جائے تو کسی ایک انجام پہ یہ میٹرکس پہنچتا ہے گویا کہ یہ کنورج کرتا ہے اور یہ تو میں نے بس صرف کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھا تھا یہ تو انتہائی سادہ مثال تھی جس میں دو ضرب دو کے میٹرکس ہیں کیا یہ ہر میٹرکس کے لیے درست ہے اس سلسلے میں ہم اس تھیرم کا متعلیہ کریں گے تو فرض کیجئے کہ پی کوئی سا بھی ان ضرب ان ٹرانزیشن میٹرکس ہے اور یہ بھی فرض کریں کہ اس کا کوئی عدد صفر نہیں ہوگا پھر جیسے جیسے ان بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے پی طاقت ان کسی ایک مستقل میٹرکس تک پہنچے گا جس کو ہم یوں کہیں گے ایک جیسی ہوں گی ایک برابر ہوں گی اور یہ یو رو ویکٹر ہوگا گویا کہ یہ یو ان یو پر مشتمل ہوگا یہاں اگر اس صف میں تمام آداد کو ہم جمع کریں تو وہ ایک کے برابر ہوگا اب فرض کیجئے کہ یہ بات درست ہے کہ جب میں پی کی ان طاقتیں لیتا ہوں اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں انفینٹی کی طرف تو یہ میٹرکس کسی ایک میٹرکس کی طرف پہنچتا ہے وہ جو مستقل ہے اور جسے ہم یو کا نام دیں گے اس وقت میں یہ ثابت نہیں کروں گا لیکن میں اس کا حوالہ دینے والا ہوں جہاں پر آپ جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں بہرحال اگر یہ بات درست ہے تو ایسی صورت میں چونکہ پی طاقت ان جمع ایک برابر ہے پی ضرب پی طاقت ان کے تو جب ان خوب بڑا ہو جائے گا ظاہر کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا دونوں کے دونوں یو کے برابر ہوں گے چنانچہ ادھر یو ہے جس کو ہم یہاں لکھیں گے اور یہ پی ضرب یو بنا جو یہاں پر لکھا گیا ہے اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ یو کی ہر صف میں جو آداد ہیں ان کی جمع ایک ہے وہ یو کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پی آئی جے پی آئی سے ایک تک آئی سے دو تک آئی سے ان تک اگر ان تمام آداد کو جمع کیا جائے تو وہ ایک ہے اچھا اب اگر آپ پی کا مربع لیں تو پھر ہمیں اس کیلئے ثابت کرنا ہے لیکن پی کا مربع لینے کا مطلب کیا ہوا میٹرکس کے لحاظ سے پی آئی کے ہے اور ادھر پی کے جے ہے یہاں تمام جے کی اوپر سمیشن ہے لیکن جب ہم جے کی اوپر سمیشن کرتے ہیں تو یہ خود ایک کے برابر ہے جیسا کہ یہاں پر ہے چنانچہ پھر صرف یہ چیز رہ جاتی ہے لیکن جب ہم کے کی اوپر سمیشن بن گیا یہ بات تھی پی مربع سے متعلق لیکن اگر یہاں تین طاقتیں ہوں چار ہوں جتنی بھی طاقتیں ہوں تو اس جمع کا حاصل ایک ہی بنے گا ہم یہاں سے ایک اور اہم بات اخذ کر سکتے ہیں یعنی کہ یو کے تمام صف ایک برابر ہیں اور وہ اس لیے کہ اگر آپ اس ایکویزن کو دیکھیں تو اس کو پھر میٹرکس کی شکل میں یوں لکھا جا سکتا ہے اب یہاں پر فرض کیجئے کہ جی کی قیمت ایک ہے تو یہ جی ایک ہے اور اسی طرح یہاں پر جی ایک ہے اب یہ این ایکویزن بنتی ہیں اور یہ ایک جیسی ایکویزن بنتی ہیں لہٰذا جب آپ اسے حل کریں گے تو اسے یہ پتا چلے گا کہ میٹرکس یو کی تمام صفحے ایک برابر ہیں اب اسی ایکویزن کو آپ ایک اور شکل میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یو برابر ہے یو پی میٹھمیٹکس کی زبان میں ہم کہیں گے کہ یو پی کا آئیگن ویکٹر ہے اور آئیگن ویلیو یہاں پر ایک ہے ون اس کو البتہ ہم لیفٹ آئیگن ویکٹر کہیں گے اس لیے کہ پی یو کیو پر عمل کرتا ہے اور اس میں ضرب اس طرف سے دیتا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر یو کو ہم دو سے ضرب دیں تو یہاں پر دو یو ہوگا اور یہاں پر بھی دو یو ہوگا اور وہ دو اور دو آپ اس میں کٹ جائیں گے ہاں اگر آپ سی سے ضرب دیتے تو سی یو بھی اس کا آئیگن ویکٹر ہوگا لہٰذا ہم نے یہ تھیرم ایک حد تک تو ثابت کر دیا ہاں لیکن یہاں پر یہ مفروضہ تو اپنی جگہ پر تھا نا کہ اگر ہم N کو بڑھاتے چڑے جائیں تو یہ میٹرکس کسی ایک مستقل میٹرکس کی طرف جائے گا اور اسی پر جا کے ٹھہرے گا کیا یہ بات ہم ثابت کر سکتے ہیں اگر N ضرب N میٹرکس کی بجائے دو ضرب دو میٹرکس لیا جائے تو پھر یہ کافی آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے یہ میٹرکس لیجے دو ضرب دو اس میں صرف دو آزاد آداد ہیں A اور B پہلی صف میں ایک منفی A اور پھر اس میں A ان دونوں کی جمع ایک ہے اور یہاں پر ایک منفی B اور B ہے ظاہر ہے کہ A اور B کو ایک سے چھوٹا ہونا ہے اور اسے مصبت ہونا ہے صفر سے بڑا ہونا ہے اب ہم اس صف اور اس صف میں فرق لیں گے ایک کو دوسرے سے تفریق کریں گے اس ملا اب ظاہر ہے کہ چونکہ A اور B دونوں مصبت ہیں اس لیے A منفی B A سے بھی چھوٹا ہے اور B سے بھی چھوٹا ہے اب اگر ہم P کا مربع لیں یعنی کہ اس P کو اپنے آپ سے ضرب دیں تو اس صورت میں یہ دو آداد پھر اس میں تبدیل ہو P مربع کے دوسرے صف اور پہلی صف میں جو فرق ہے سو یہ بنا اب سائز کے اعتبار سے یہ اس سے چھوٹا ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے آگے اگر ہم چلتے چلے گئے تو یہاں تین طاقتیں آ گئیں یہاں بھی تین طاقتیں آ گئیں اور اب یہ عدد اس سے چھوٹا ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے اس کو ہم آگے چلاتے جا سکتے ہیں چار طاقت پانچ طاقت اور اس کو ہم N طاقتوں تک پہنچا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ A منفی B طاقت N آ گیا اب یہ عدد چونکہ ایک سے چھوٹا ہے اور N صفر پر پہنچے گا گویا کہ P طاقت N جب N خوب بڑا ہو جائے گا تو اس کی صفے ایک جیسی ہی ہو جائیں گی ہم نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے جیسے N بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے P طاقت N کی صفے بلکل ٹھیک ایک برابر ہو جائیں گی دو ضرب دو میٹرکس کے لیے تو یہ آسان ہے لیکن اگر N بائی N کے لیے کرنا ہو تو پھر میں صرف آپ کو اس کتاب کا حوالہ دوں گا جس کے باب نمبر گیارہ میں یہ بات N ضرب N میٹرکس کے لیے ثابت کر دی گئی ہے آخر میں ہم ایک ایسے مارکووی سلسلے پر غور کریں گے جسے Absorbing Mark of Chain کہتے ہیں اس سلسلے کی پہچان یہ کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسی حالتیں ہیں جن میں آپ داخل تو ہو سکتے لیکن ان سے پھر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے یعنی کہ آئے سے آئے تک ہی جایا جا سکتا ہے گویا کہ آئے کے اندر ہی رہا جا سکتا ہے آئے سے کسی اور حالت میں پہنچ نا ناممکن ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو فرض کیجئے کہ پی یہ میٹرکس ہے تو ادھر جو آداد ہیں ان کی جمع ایک بنتی ہے اس صف کی بھی تو یہاں پر حالت نمبر ایک ہے دو تین اور چار یہاں حالت نمبر ایک سے آپ حالت نمبر چار پر برائے راست تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک سے دو جایا جا سکتا پھر دو سے چار تک یا پھر ایک سے تین تک اور تین سے پھر چار تک ہاں تین سے دو دو سے تین ایک سے تین تین سے ایک یہ سب ممکن ہیں اب فرض کیجئے کہ ہم اس پی کا مربع لیتے ہیں یہ سب بہ آسانی کمپیوٹر پر ہو سکتا ہے اگر مربع لیتے ہیں تو اس سے پھر یہ میٹرکس ملتا ہے ایک بار پھر کیجئے تو پی دیکھ رہے کہ یہ صف یہ صف اور یہ صف شروع میں سارے ایک برابر نہیں تھے لیکن اب یہ اور یہ زیادہ قریب ہو گئے اور ظاہر ہے کہ یہ اور یہ پہلے سے بھی زیادہ نزدیک آگئے اس کو بار بار کرتے چلے جائیں پی تا چار پانچ چھ وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ وہ یہاں لکھا نہیں جا سکتا تو میں نے صرف بی طاقت بیس یہاں پر لکھا اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام آداد ادھر بہت چھوٹے ہو گئے یہ ایک کے قریب پہنچا یہ دونوں بھی ایک کے نزدیک پہنچے اور اگر آپ اس سلسلے کو آگے مزید چلائیں تو یہاں یہ تمام آداد صفر ہو جاتے ہیں جبکہ یہ کولم ادھر ایک بن جاتا ہے کیا مانے بنے اس کے چلیے فرض کیجئے کہ ہم حالت نمبر تین میں شروع کرتے ہیں اس صورت میں جو ابتدائی رو ویکٹر تھا وہ یہ تھا صفر صفر ایک صفر یہ ہم جانتے ہیں کہ جب ن مرتبہ منتقلیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس انجام پہ پہنچتے ہیں u n برابر u ابتداء ضرب p طاقت n تو چلیے جب ایک دفعہ منتقلی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں u صفر u ایک تک پہنچتا ہے اور اس میں یہ آداد آ جاتے ہیں جب دو دفعہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اور جب ہم تین دفعہ کرتے ہیں پھر یہ چار دفعہ بیس دفعہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام آداد یہ تین اور یہ تین اب بہت چھوٹے ہو گئے ہیں جب کہ یہ چوتھا آدد بڑھ گیا ہے اور ہوتے ہوتے پھر یو انفینیٹی سفر سفر ایک ہو گیا گویا کہ اس مارکووی سلسلے میں ایک ایسی حالت ہے یہ جو چوتھی حالت ہے جس میں آپ ایک دفعہ اگر داخل ہو گئے تو پھر اس سے نکلنا ممکن نہیں ممکن پھر ممکن 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 ممکن